بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لسنر آپ سن رہے ہیں بولا فیم ایٹی ایڈ ریڈیو چکوال اور میں ہوں ظلفکار امیر شروع کرتے ہیں پورام آج کی خبر اور آج کی خبر میں سب سے پہلے ان ناظرین کو خوش آمدیت کہیں گے کہ جوسوہ ٹی وی چکوال ڈاٹ کام پر ہمیں دیکھ رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے موٹر ویسے جہاں پر پولیس نے نان کسٹوپیٹ مال پکڑا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کنٹینر جو کہ راول پنڈی سے لاہور کی جانب اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ اچانک حادثے کا شکار ہو گیا اس دوران امدادی جو کاروائیاں ہیں وہ شروع کی گئی تو شک پڑھنے پر کنٹینر کے خفیہ خانے سے ایک کروڑ مالیت کا نان کسٹم میڈ مال نکل آیا جس میں ڈیجیٹل دیوائیس کپڑا اور دیگر قیمتی اشیاء شامل ہے ڈرائیول اور ساتھ جو اس کے حل پر موجود تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اب یہ جو صورتحال ہمیں نظر آئی ہے موٹر کے حوالے سے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی نان کسٹم پیٹ جو مال ہے وہ کافی بار پکڑا گیا ہے لیکن اس بار بڑے منظم انداز سے اس کی سمنگلنگ ہو رہی تھی لیکن حادثے کے بعد یہ جو ملزمان ہے اس کو کامیابی نہ مل سکی ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی اور خبر ہے یوم تکبیر کے حوالے سے اٹھائیس مئی کو یوم تکبیر پاکستان میں منایا جاتا ہے ایٹوی دھوا کے جو کیے گئے تھے اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے تو چکوال میں بھی ایک تقریب کا انقاد کیا جا رہا ہے یہ تقریب ہوگی چکوال پریس کلب میں اور اس کے بیوان خصوص ہی ہوں گے اختر حسین درویش جو کے خالق ہیں اس نام کے یعنی جو جوم تکبیر نام رکھا گیا یہ اختر حسین درویش صاحب نے تجویز کیا تھا جن کا تعلق چکوال سے ہے تو یہ بھی تقریب اس کا بھی انقاد کیا جا رہا ہے اس کے علامہ جی خبر دیں گے اید کی حوالے سے اب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج اختتام وزی ہو گیا ایک تو مساجد میں آج اعتقاف کا اتمام کیا جا رہا ہے لوگ اعتقاف میں بیٹھ گئے ہیں دوسرا بازاروں میں اید کی خریداری کو لے کر اب رش بڑھ چکا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اشائے خرد و نوش کی جو خرید و فروغت ہے وہ بہت زیادہ تھی وہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا ناجائز منافع خور کھل کر کھیلے اور اب باری ہے بڑے دکانداروں کی بڑے مالک کی اور جو گارمنٹس ہیں چوتے ہیں ان کی خریداری کا وقت ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دکاندار کیا برطور کرتے ہیں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے مختلف ازلا میں زکاة و اشر کومیٹیاں قائم کر دی ہیں زلہ جکوال میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے مختلف وارڈ میں مختلف لوگوں کو یہ اہم ذمہ داریاں سو بھی جا رہی ہیں وارڈ نمبر سترہ میں یہ چیئرمین بنایا گیا ہے محمد یوسر نواز بھٹ کو پرانے وہ طریقہ انصاف کے کارکن ہیں وہ بڑے پرجوش کارکن ہیں تو ان کو یہ ذمہ داری صحبی گئی ہے کہ وہ وارڈ نمبر سترہ میں مستحقین کو تلاش کریں اور مستحق تک اس کا حق پہنچائیں ایک اور خبر لسنر آپ سے شیئر کرتے ہیں اور خبر ہے سینئر کانودان اور سابق امیدوار سبھائی اسمبلی حافظ عبدالقیوم ایڈوکیٹ کے حوالے سے جو آج رضا علیہ سے انتقال کر گئے ہیں ان کو مقامی قبرستان میں سپردخات کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں جی کرمنل کورٹ کے سیول جج شاید حسین امان کے حوالے سے جنہوں نے امان علی نامی شخص کے قتل کے الزام میں خاور نامی ملزم کا چار روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ملزم جس کا نام عمران یونس بتایا جاتا ہے اس کو بھی شناخت پریٹ کے لیے پانچ دن کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو اب اس سے قتل کی کڑیاں جو ہیں وہ پولیس ملا رہی ہے تفتیش کو آگے پڑھایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں دو اہم ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ناظرین یاد رہے کہ امان اللہ کا تعلق قسمہ ڈاب خوشحال سے ہے اور اسے ڈھکو کے قریب قتل کر دیا گیا تھا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں تحصیل چوہ سادن شاہ کا قسمہ منالہ جان کی وارٹر سپلائی سکیم پندرہ روز سے بند ہیں اور پندرہ دنوں سے جب یہ وارٹر سپلائی سکیم بند ہے تو کم سے کم پانچ ہزار افراد اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں کہ پندرہ سو روپے کی پانی کی ٹینکی وہ حاصل کریں پندرہ سو روپے الگ سے پی کریں اور ظاہر ہے یہ پندرہ سو کا پانی دو سے تین روز کی ضرورت کے لیے ہی کافی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں جب پانی کچھ بہتر یا سستہ مل رہا تھا اب وہ بھی منالہ کے لوگوں کو نہیں مل رہا یہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس سے وارٹر سپلائی سکیم کو ٹھیک کیا جائے ایک اور خبر شامل کریں گے اور خبر ہے جی چوہ سیدن شاہ سے چوہ سیدن شاہ کے پبلک سیکٹریٹ میں رکنے قومی اسمبلی سردار ظلفکار خان دللہ نے ساڑھے آٹھ سو مستق افراد میں رمضان پیکج کا راشن تقسیم کر دیا ہے مختلف جو پبلک سیکٹریٹ ہے اس میں سردار ظلفکار خان دللہ کی طرف سے یہ راشن تقسیم کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ویسے تو جو سیاستدان ہیں وہ عمام کی خدمت کے نعرے لگاتے رہتے تو جہاں پر ذاتی پیسے سے اپنی گراہ سے یہ کام کیا جائے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جو سیاسی رہنواہ ہیں وہ بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خدا نے ان کو جو دولت دی ہوئی ہے تو اس کو غریب لوگوں پر بھی ضرور خرچ کریں یہ بھی ایک اچھی روایت ہے جو کہ سردار ظلفکار خان دللہ نے ڈالی ہے دیگر اور خبریں بھی پورا ہم کا حصہ ہوں گی سنتے رہیے بول افیم ایٹیر ریڈیو ج دیگر